الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْكُرْ اسم ربك وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكیلا واصبر على ما يقولون بهجرهم هجرا جمیلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وَتَعَامًا ذَا غُسَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا صدق اللہ العظيم میرے نہائی تھی قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگو آپ حضرات کے سامنے تیسوں پارہ سورہ المضمل کی آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر تیرہ تک تلاوت کی ہیں رب العالمين سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمين ہم سب کو صحیح معنو میں دین اسلام کی سمجھ اور اس لئے پرامل کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلی والی آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رب العالمین نے قیام اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا تھا کہ یہ دو چیزیں قیام اللہ اور ترتیل قرآن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے تو جو آپ کی اوپر ہم قول سکیل اتارنے والے ہیں تو اس قول سکیل کو اٹھانا آپ کے لئے کیا آجائے گا آسان ہو جائے گا پھر فرمایا رات کا اٹھنا جو ہے آپ کے لئے مشکل تو ہے حکم اس کا مشکل ہے لیکن سیدھی بات ہی ہے کہ رات کا اٹھنا بڑے فائدے والا ہے کیونکہ آپ نے جانا ہے پوری دنیا کی طرف اللہ کا پیغام لے کر جانا ہے اور جو قول سکیل آپ کو دیے جا رہا ہے اس کو لے کر پوری دنیا میں اس کا پیغام پہنچانا ہے تو اس کے لئے رات کی عبادت اور ترتیل قرآن تلاوت قرآن کریم جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ رات کی عبادت سے آپ کا رب کے ساتھ تعلق جڑے گا اور قرآن کریم کی تلاوت سے جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے قول سکیل اس کی تلاوت کریں گے تو بار بار اس کو پڑھتے جائیں گے پیغام میں قدابندی کو تو اس سے وہ پیغام آپ کے پختگی حاصل کرتے ہوئے آپ کو آگے پھیلانا اس کے لئے کیا ہو جائے گا اس میں اللہ کی تعالی کی مدد اور نصر شامل ہو جائے گی آگے پھر رب العالمین نے ایک دوسری وجہ بھی فرمائی کہ رات کو ہم نے آپ کو عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ دن کے اندر بہت سارے دوسرے اموریں آپ کو نمٹانے ہیں دعوت کا کام ہے اس کے علاوہ دیگر اموریں تو لہٰذا دن کے اندر مصروفیات ہیں تو رات کی عبادت یہاں پر تنہائی ہوتی ہے اور جو عبادت کا مقصد ہے رات کی اس میں آپ کا اللہ رب العالمین کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ رابطہ اور کنیکشن جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے قائم ہو سکتا ہے اور آپ اللہ سے ہم کلام ہو کر اپنے لئے بہت ساری چیزیں منوا سکتے ہیں تو گویا یہ جس طرح میں نے پہلی بتایا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلابی پیغام دیا اور پیغمبر کے لئے کیا ہوتا ہے کہ انقلابی دائی ہوتا ہے اور پھر ان کے لئے جو جماعت تیار کی جاتی ہے وہ بھی انقلابی جماعت ہوتی ہے تو ان کی تربیت کے لئے رات کی عبادت اور قرآن کریم کی بار بار تلاوت یہ اہم چیز ہوا کرتی ہے کیونکہ تبدیلی تب ہی آئے گی یہ جب انسان کی اپنی اصلاح اپنے آپ کو پیش کر سکے پھر آگے آج کی آیتیں جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ حب العربین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَسْقُرِسْمَا رَبِّكَ وَتَبَتَّ لِلَيْهِ تَبْتِيرًا کہ جہاں رات کی عبادت ہے ترتیرِ قرآن قرآن کریم کی تلاوت ہے تو ساتھ دوسرے تیسرے نمبر میں فرما ہوا اپنے رب کا ذکر اپنے رب کا نام لے کر اس کا ذکر کیجئے ذکر کیجئے کیونکہ اس کے ساتھ جب آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو اس میں ہی ہوگا کہ آپ بھی اللہ کی یاد میں رہیں گے تو یہ آپ کا کنیکشن جو ہے اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت یہ جاری رہے گا رات کی عبادت اپنی جگہ پر ہے وہ خصوصی حکم ہے خاص اور یہ عمومی طور پر کہ دن میں جس وقت بھی ہو دن ہو یا رات ہو کوئی بھی گڑی اور لمحہ ہے آپ اللہ کی یاد میں رہیں جب آپ اللہ کی یاد میں رہیں گے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو یاد رکھیں گے آپ کو اللہ رب العالمین یاد رکھیں گے وَسْكُرُونِ تو مجھے یاد رکھوں گے تو میں یاد رکھوں گے تو گویا وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہر وقت لیے تسبیحاتیں کلمہ کا ورد ہے انسان اپنے جس طرح آج ہم روٹی کھاتے ہیں اس میں اللہ کا نام لے لیا بزار میں بسم اللہ کر کے گالی میں بیٹھے گویا یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں اس کو انسان اپنی زندگی کا معمول بنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے یہ یاد ہے تو فرمایا وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِیْلَا اور چوتھی بات جو ہے فرمایا دنیا سے قطع تعلق ہو جائے اب یہاں پر وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِیْلَا اس کے بہت سارے معنی مفصلی لکھائے تبتل کا معنی ہے کار دینا کسیز کا کار دینا اب یہاں پر ابن زید نے کہا ہے کہ دنیا و معافیہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طلب کرے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں ان چیزوں کی طلب اور ہمارے یہاں پر قاضی پانیٰ پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کے سوا اپنے دل کا رشتہ جو ہے ہر چیز سے توڑ لو اور اللہ کی طرف ہو جاؤ صرف اللہ کی طرف ہو جاؤ اب اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِیْلَ کہ سب انسانیت سے رشتے توڑ دو اشتداروں کو چھوڑ دو زندگی کے اندر ایک گوشہ نشینی اختیار کر لو کیونکہ اسلام میں کوئی گوشہ نشینی ہے ہی نہیں ہے تو اس کی یہ مراد نہیں ہے یہاں پر مفسیرین نے فرما کہ تعالیٰ کا توڑنا ہی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کر لو کہ اللہ کے غیر جو ہے اس سے تعالیٰ توڑ دو اپنی عبادت کا محور اور مرکز کچھ کو بنا دو اللہ کی ذات کو بنا دو یہاں پر ایک دوسری آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تعالی عبادتوں کو غیر اللہ کی چھوڑ کر اللہ کی عبادت مشغول ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کرو پھر آگے فرمایا رب المشرق والمغرب اب یہاں سے اللہ رب العالمین مشرق اور مغرب کا ذکر کر کے یہ بتا رہی ہے لفظ کنایا ہے کہ مشرق اور مغرب بیان فرما کر کہ پوری کائنات کا جو رب ہے اب سب سے تعلق توڑ دو تمام غیر اللہ سے تعلق توڑ دو تو کس سے تعلق جوڑو فرمایا رب کس کے رب سے جو مشرق کا رب ہے رب المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کا رب تو مراد یہ کہ اس سے ایک سر سے لے کر دوسرے سر تک پوری کائنات ذرے ذرے کا رب ہر چیز کی رب کہتے ہیں جس طرح میں نے بار بار بتایا کہ جو کسی چیز کی پیدائش سے لے کر اس میں سانس آنے سے لے کر جب تک اس کے اندر سانس باقی ہے اس کے لیے خوراک اور ہر چیز کھانے پینے کا انتظام کرنے والا اس کو کیا کہا جاتا ہے رب کہا جاتا ہے تو رب المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کا اس کے اندر جتنی بھی چیزیں اس سب کا رب گون ہے اللہ تو فرمایا سب سے تعلق توڑ کے اس رب سے اپنا تعلق کیا کر دو جوڑ دو تو گویا یہاں پر اللہ رب العالمین تمام مخلوق جتنے بھی اللہ کے علاوہ جتنے مخلوق کے اندر ان انسانوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں معبود بنائے ہوئے ہیں ان سب کی کیا کر رہے ہیں نفی کر رہے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ دو ان سب کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے بن جاؤ اس کو اپنا معبود بنا دو فرمایا لا الہ لا الہ کوئی الہ نہیں اللہ مگر وی اللہ کوئی الہ نہیں ہے نہ مشرق میں نہ مغرب میں کوئی الہ نہیں کیا اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا فتخضو اکیلہ تو جب مشرق اور مغرب کا رب کائنات کے اندر جتنی بھی سانس لینے والی چیزیں ان سب کی کھانے پینے کا انتظام کرنے والا رب اللہ ہے تو پھر اس کے سواب کوئی معبود بھی دوسرا نہیں ہے دوسرا کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے دوسرا تو جب عبادت کے لائق دوسرا کوئی نہیں ہے تو پھر فتخضو اکیلہ اسی کے اوپر ٹرسٹ کرو اسی کو اپنا کارساز منو تمہارے اوپر مسائب آئیں گے کیونکہ جس جو قول سکین لے کر آپ جائیں گے جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اس پیغام کو جب لے کر جائیں گے تبدیلی آئے گی اور تبدیلی کا نعرہ لے کر جب آپ جا رہے ہیں تو ظاہرہی ساری رکاوٹیں آئے گی تو پھر اپنے رب کے اوپر بروسہ کرو اسی کو کارساز بناو اس سے امیدیں بابستہ کرو باقی سب سے کیا ہے امیدوں کو توڑ دو فتخضو اکیلہ اسی کو بنا دو یہاں پر مفصرین ہیں دوسری بات نقطے کیلئے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک انقلاب دیکھ کے بیجا تھا اور اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھی کیسر اور دوسری کسراج ہوتی یہ دو بڑی طاقتیں ریاستیں تھی سپر طاقتیں کلاتے تھیں اب ان دونوں کے خاتمے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیجا اس لیے فرمایا رب المشرقی والمغرب اب ان دونوں کے بے خونی کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیجا گیا ہے اور ظاہرہ رسول اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیسے روڑکسرہ ان کے جو محلات ہی اس کے اندر کیا زلزلے آگئے اس کے کنگرے گرنے لگ گئے آپ کی پیدائش سے ہی اس وقت اور پھر جب اللہ رب العربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کو خلفاء کو حکومت دی طاقت دی تو چلتے چلتے یہ دونوں طاقتیں کیا ختم ہوگئی ان کی مغلوب ہوگئی اور مسلمانوں نے اس کو قبضہ کر لیا آگے فرمایا اب ساتھی فرمایا لیکن آسان کام تو نہیں ہے مشکل کام ہے تو اس لیے یہاں پر فرمایا سبر کرنا ہوگا آپ جب جائیں گے ایک اللہ کی طرح بلائیں گے اور کہیں گے کوئی حاکم نہیں ان کی بادشاہتوں کو چیلنج کریں گے ان کے معبودوں کو چیلنج کریں گے ان کے نظام میں مملکت کو چیلنج کریں گے تو جب یہ سارے چیلنج کریں گے آپ تو ظاہرے تو زلزلہ تو آئے گا آپ کے خلاف تو سازش بھی ہوگی آپ کو پورا بلا بھی کہا جائے گا آپ کے نام بھی رکھے جائیں گے آپ کے خلاف ہر ایک چیز کی جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے وصفیت سبر کرنا ہے کیونکہ اللہ راہی اللہ اس میں تو ہی مانا تو ہی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بلکہ مانے کی دیب کو دیکھا جائے تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم بھی نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک بھی نہیں رازق بھی نہیں مدبر بھی نہیں کائنات کا نظام چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے الا ہوں مگر اللہ کی ذات ہے اور جب اللہ کی ذات ہے تو ظاہر ہے اللہ نے ایک نظام دے کر بھی جائے کہ کائنات کا نظام انسانوں کو خلیفہ بنایا نائب بنایا تو انسان کو کہا کہ کائنات کا نظام چلانا کیسا ہے اس کے لئے اس نے ایک نظام دیا اور اسی نظام کو جب لے کر چلے محمد رسول اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ والے مخالف ہو گئے یہ تو ہماری دو چیزوں نے کہا ایک تو ہماری کیا ہے حکمرانی کو چیلنج کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارے معبودوں کو برا برا کہہ رہا ہے ہم سے صداری چھین رہا ہے ہم سے حکمرانی چھین رہا ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارے معبودوں کو برا برا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایک خدا کی عبادت کرو تو انہوں نے کہی اس نے کاہن کہا کسی نے سابی کہا کسی نے مجنون کہا کسی نے زیوانہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وصبر یہ ابتدائی آیت میں ہیں ابتدائی زمانے کی آیتیں ابتدائی آیتیں اب ابتدائی میں سے کہا جاتا ہے وصبر آپ نے صبر کرنا ہے اب امام غزادی دعا مطلعہ فرمایا صبر کے تین محلے ایک صبر کیا ہوتا ہے کہ کس کوئی مسیبت آ جاتی ہے تو مسیبت کے وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے پہلی اس پر حادثہ جب آتا ہے ایک ہی ہے ایک تو یہ صبر ہے کہ مسیبت آئی رو پٹ کے سارا کچھ کر لیا اس کے بعد کہتے ہیں اب ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں صبر ہی کریں گے اس کو صبر نہیں کہا جاتا ہے صبر جب مل گئی مسیبت آئی ایک دم کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوں اگر اللہ رب العالمین ہوں اس معاملے اس طرح مجھے رکھنے پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں وبرقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ایک دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اطاق تابداری میں ہے عبادت پہ نماز پہ لگا ہوا ہے روزے پہ لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر مداومت مجھری اختیار کر رہے ہیں اس کو چھوڑے نا اس کے اوپر جمع نہیں تو اللہ کی عبادت پہ جبنا اس کا نام بھی کیا ہے صبر کے یہ دوسرا محال ہے تیسرا محالی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے گناہ نہیں کرتا نافرمانی نہیں کرتا ہے اب یہ نافرمانی اور گناہوں سے دور اپنے آپ کو رکھ کر رکھنا یہ بھی کیا ہے صبر ہے یہ بھی کیا ہے صبر تو گویا یہاں پر فرما وَسْبِرْ عَلَا مَا يَقُونُونَ صبر کیجئے کس کے اوپر مَا يَقُونُونَ جو یہ کہتے ہیں ان کی باتوں پر وَحْجُرُمْ عَجْنَنْ جَبِيلَا اور ان کو چھوڑ دیجئے اچھی طرح چھوڑنا اچھی طرح چھوڑنا علجتے ہیں آپ سے ان سے علجیے نا چھوڑے ان کو ظاہر میں دل کے اندر ان کے لیے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہیں لیکن ظاہری طور پر اگر یہ آپ سے علجتے ہیں تو آپ ان سے راستہ کنارہ کشی اختیار کی تھی ہے کنارہ کشی اختیار کی تھی ہے اس طرح آگے پھر قرآن کریم میں چل کر آگے پھر مزید فرمایا اِذَا خَاتَ بُعُونَ جَائِدُونَ اِسَ جَائِلَ آپ کے سامنے قول اجنے لگی پیغمبر اسلام کو امام الانبیاء کو کاہن کہیں مجدون کہیں ساہر کہیں تو آپ کیا کریں آپ تو آپ ان کے سامنے اِذَا خَاتَ بُعُونَ جَائِدُونَ قَالُوا سَلَاما سلام کر کے ان سے راستہ لے لیں جُدہ ہو جائیں اُن اجنے کی ضرورتیں ہیں ان سے پھر کہا کن سے کہو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين کتنا پیارے انداز ہیں لڑائی جھگڑا یعنی مسائل کے اندر اس کی اسلام یہ راستہ نہیں بتاتا ہے شاہستہ کی کا راستہ بتاتا ہے کہا لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارا دین تمہارا ہے میرا دین میرا تم اپنے دین پر کرو عمل میں اپنے دین پر لگا رہا ہوں گا اور ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ لَكُمْ تَسْمَحُنَّ پھر آگے شل فرمایا کہ ضرور و ضرورت تم ان لوگوں سے سنو گے باتیں بری بری باتیں سنو گے مشرقین سے اِلِكِتَاب سے کیسی باتیں ازن قصیرہ وہ تقلیف دے باتیں لیکن ان تمام باتوں میں کیا کرنا ہے آپ نے صبر کرنا ہے تقویٰ کی راستے کو اختیار کرنا ہے تقویٰ کی راستے کو تبدیلی لانے کے لیے معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر نئی تبدیلی لانے کے لیے جب کوئی بھی میدان میں اٹھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے ایک پہلا نمبر کیا ہے کیام اللہ دوسرے نمبر کیا فرمایا اس کے لیے ترتیرِ قرآن قرآنِ کریم کی تلاوت قرآنِ کریم کا سمجھنا فین پڑھنا اس کا اور اس کو پر غور و فکر کرنا تاکہ اپنے لیے مقصد اسے پیغام کو لے دلائل کو ہر چیز خوش سے لے پھر اس کے بعد آگے تیسرے نمبر میں فرمایا کہ وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ اللہ کا ذکر ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا اس کو کر رہے پھر چوتھے نمبر میں فرمایا کہ وَتَبَتَّ لِلَئِيِ تَبْتِيلَ اب ان سے کیا ہے کنارہ کا شکار دو تعلقات پسائٹ کر رکھو یعنی جتنے بھی غیر اللہ ہیں ان سے کوئی امید نہ رکھیں کسی کے اوپر ہی امید نہ رکھیں کہ کسی اور کی کندے پہ بندل رکھے مت چلائی دیں کس کے اوپر بڑھوسر رکھیں اللہ کی رکھیں پھر آگے فرمایا کہ اللہ رکول عالمین وَئِ رَبْ ہے مشرق اور مغرب کا تو چھٹے نمبر میں فرمایا کہ وَتَّخِفَتَّخِزُ وَقِيلَ اسی کو اپنا کارساز بناو اسی کے اوپر بڑھوسر پھر آگے فرمایا کہ وَسْبِر سبر کیجئے سبر کا دامہ نہ چھوڑیے پھر آگے دوسرا حصول بتایا وَحْجُرُمْ حَجْرَنْ جَمِيلَ کہ جب بھی ان سے علج نہ آجائے ایسی بات آجاتی ہے تو اس وقت کیا کیجئے ان سے ان کو چھوڑ دیجئے جمیلہ نہایت شاہستگی کے ساتھ شاہستگی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی اختیار کی پھر آگے فرمایا اگر یہ کام آپ کریں یہ دیوٹیاں آپ کی ہیں اگر اس کے باوجود پھر بھی آپ سے علجتے ہیں آپ پریشان نہ ہو تو پھر کیا کیجئے ذرنی مجھے چھوڑیں اللہ کے دائر وَالْمُقَذِبِينَ اور ان جُتْلانے والوں کو جو اللہ کی ذات کو نہیں مان رہے اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تجزیب کر رہے ہیں تو فرمایا ان کو چھوڑیے اور مجھے چھوڑے کس کو اُلِن نعمتی اُلِن نعمتی جو ان میں سے کیا ہیں مالدار ہیں اور ان نعمتی جتنے بھی ان میں سرمایہ دار ہیں جتنے بھی عیش پرستے مالدار ہیں خوشحال ہیں فرمایئے وَمَاِهِمُن قَدِیرَ اور ان کو مول دیجئے تھوڑی سی اکثر آپ نے دیکھا انبیاء اکرام جب بھی آئے ہیں تو ان کا مقابلہ جب ہوا ہے تو وقت کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے مالدار ہوتے تھے سردار ہوتے تھے وڈیرے ہوتے تھے جاگردار ہوتے تھے حاکم وقت ہوا کرتے تھے ان سے مقابلہ ہوا ان سے اندیں وہی ریکاوٹ بنے ان کے لیے تو رب العالمین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی یہ حال تھا یہ قریش کے بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے تو مقابلے میں تو یہ لوگ آئے کیونکہ ایک تو ان کو سرداری کا خطرہ اور ان کو یہی ڈر تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پہ حاکم ہو جائے گا تو یہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی بات نہیں وزر نہیں مجھے چھوڑو والمکذبین جھٹلانے والوں کو والن نامتی جو یہ خوشار اور یہ اسپریس لوگیں وَمَحِنُمْ قَلِيلًا باقی دیکھو ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اب مولت سے کیا مراج مَحِنُمْ قَلِيلًا تھوڑی سی مولت یہ زندگی جو ہے زندگی کے جتنے سانس باقی یا یہ تو یا یہ فرمایا کہ کوئی بات نہیں بدر کا موقع آنے دو بدر کا موقع آنے دو وہاں ہم ان سے مل جائیں گے پھر دیکھیں گے ان کے ساتھ تو بدر کا جب مارک آیا تو کیسے ان کو ختم کر دیا آگے فرمایا رب العالمین نے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالَ وَجَحِيمَ یہ تو دنیا کا پہلا ذا آخرت کے ڈراؤا جو بتایا کہ کوئی بات نہیں اگر دنیا میں عذاب سے بج گئے ان کو دنیا میں ہم نے کچھ نہ کہا آئیں گے تو ہمارے پاس ہی آخرت میں آئیں گے تو پھر کیا ہے اِنَّ لَدَيْنَا بے شک ہمارے پاس انکالا زنجیریں کیا ہے بیڑیاں ہیں انکال بیڑی کو کہتے ہیں وَجَحِيمَ آگ کا ڈہر ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے مرار آگ کی بیڑیاں ہیں آگ والی ہیں آگ کی بیڑیاں ہوں گی آگ کی بیڑیاں وہ ان کو پہنائی جائیں گے اور پھر فرمایا وَتَعَامًا زَاغُصَّةٍ اور ان کو کھانے کے لیے کیا جائے گا کیا ہے زَاغُصَّة ایسا کھانا ہوگا کہ جو زردن میں یہاں اٹھک جائے گا نہ نیچے جائے گا نہ اوپر آئے گا بائے بھی نہیں نکل سکتا ہے تو اس قسم کا کھانا رب العالمین ان کو دے گا وَعَرَابًا عَلِيمَ اور درناک قسم کا عذاب فرماتے ہیں کہ تعامن زَاغُصَّةٍ اس کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زقوم ہے نا زقوم یہ یہ اس سے مراد ہے جو لئے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری باعت آتی ہے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذری ذری جو ہوتا ہے یا تھور جو ہوتا ہے یہ دوزخ کے اندر کانٹوں یا خاردار جھاری کی طرح ایک چیز ہوگی جب دوستگی کو کھلائے جائے گی تو نہ پیٹ میں جائے گی نہ مو تک لوٹ کر آئے گی بیچ میں اٹکیوی رہے گی نہ یہ انسان کو موٹا کرے گی اور نہ یہ بھوک کو دور کرے گی یہ ان کی خورات ہوگی جانب کیا کتنی خطرہ آگے پھر حدیث میں آتا ہے جوسرا کہ حضرت عزیفر عزیز رباعت ہے فرماتے ہیں دوستگیوں پر آگ کے سامپ اور بچھو گریں گے اگر ان میں سے ایک سامپ مشرق میں پھونک مارے تو مغرب والے سارے جل جائیں گے اور اگر ان میں سے ایک بچھو دنیا والوں کو کار دے تو سب اس کے کار زیر کیا سر سے کیا ہے سب جل جائیں گے اور سامپ اور بچھو دوستگیوں پر گریں گے اور ان کے گوشت پوسٹ کے درمیان داخل ہوں گے اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ دوستگیوں میں سب سے حلقہ عذاب اس شخص کا ہوگا جس کے دوستگیوں میں تسمی جو ہوں گے وہ آگ کیوں گے جن کی وجہ سے ہانڈی کے عبال کی طرح اس کا دماغ ابلے گا دماغ اس کا ابلے گا وہ خیال کرے گا کہ اس پر سب سے سخت عذاب ہے علاقہ اس پر سب سے حلقہ عذاب ہوگا یہ سب سے حلقہ عذاب